دبگر شیطر میں محلہ کا ہائی والٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا محلہ کے اس ڈرامے میں بات بیواد اتنا بڑھ گیا کہ پولیس بھی محلہ کے آگے بے بس نظر آئی جس کا انجام یہ ہوا کہ محلہ نے ایک اکر کے کئی باری یوک پر تابر توڑ بلیڈ سے حملہ کر دیا جس سے یوک غائل ہو گیا اپنے آپ کو فستہ دیکھ محلہ نے اپنے اوپر بھی بلیڈ سے حملہ کر دیا اور غائل ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ دبگر تھانشیط کی جونگل سپارک چہرائے کے پاس دیشی شراب ٹھیکے کے پاس کا ہے دو یوک راجو و چھوٹو سکسینہ میں شراب پینے کو لے کر چھوٹو کے ڈابے پر آپسی بیواد ہو گیا جس کے بعد بیواد اتنا بڑھ گیا کہ چھوٹو کی پتنی ہائی والٹیج ڈراما شروع کرنے لگی اور محلہ نے بھرے چوراہے پر راجہ کے ہاتھ پر تابر توڑ پلیڈ سے وار کر دیا جس سے راجہ غائل ہو گیا اپنے آپ کو فستہ دیکھ محلہ نے اپنے اوپر بھی بلیڈ سے حملہ کر دیا معاملے کی جانکاری پر موقع پر دبگر پولیس پہنچی اور غائل راجہ کو تھانے لے کر آئی اور آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے فلال اس پورے معاملے پر پولیس محلہ کے اوپر کاروائی کرنے میں جھٹی ہے ویوات کے دوران جانکاری پر موقع پر پہنچی پولیس کے سامنے ہی محلہ نے راجہ کے اوپر بلیڈ سے تابر توڑ وار کر دیا جس سے وہ غائل ہو گیا اور پولیس مقدر پیچ اور پولیس مقدرشک بنی دیکھی رہی پیچ اور پولیس مقدرشک بنی دیکھتی رہی اتنا ہی نہیں محلہ نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے بلیڈ سے نقصان پہنچا ہے جس کے بعد موقع پر اور پولیس بل پہنچا اور محلہ کو تھانے لے کر گئی سب سے بڑی بات شام ہوتے ہی لگتا ہے شرابیوں کا جماوڑا دبکہ تھانے شیط کے جنگس پارک چہرائے کے پاس تھے دیشی شراب کی دکان پر شام ہوتے ہی شرابیوں کا جماوڑا لگتا رہتا ہے جس سے آئے دن ہی آپ پر بعد بیوات ہوتے رہتے ہیں لیکن انشارابیاں پر پولیس کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتی ہے دبکہ کوتوالی کے پاس سے لے کر پاور ہاؤس چورائے تک عویر طریقے سے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں نگر نگم کے سیما میں بنا رکھی ہیں جس سے آئے دن جام لگتا رہتا ہے یہ ہی نہیں ریڈ زون گوشت ہونے کے بعد بھی دبکہ پولیس اپنے تھانے کے پاس سے اتکرمنٹ نہیں اٹا پا رہی ہے موسیقی